اسلام علیکم فرنس میں ہوں عمران چودری اپنے چینل نیچر ڈسکاوری کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم آپ کو ایک پرانے دور کا راہت کوئن دکھائیں گے یہ کوئن پاکستان میں بہت کم رہ گئے ہیں جنہیں بیلوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے بہت کم تعداد میں آپ کو یہ کوئن نظر آئیں گے پرانے دور کی صحیح اکاسی یہ کوئن کرتے ہیں تو آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہو بے فائنے لینے ہو بہت کل رہ بگیر ہ ہمارے تو علیکمках اپنی ڈسکے لے یہ ہمراہ آنٹا ہے ہمراہ بودھتا ہے یہ ہمراہ بہت ، موسیقی 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 اور یہ یہ کیا چیز ہے اس کو چکر چکلی کہتے ہیں چکر چکلی اچھا چکر چکلی یہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیل کی آنکھوں پر جو کھوپے ہیں وہ چڑھا دیئے گئے ہیں تو انہیں سرائکی میں کھوپے کہتے ہیں اور روان کا دوستو مجھے پتا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی بیل نے چلنا سٹارٹ کیا تو کوئے میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو صاف شفاف خوبصورت تھنڈا پانی ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیزی سے یہ پانی باہر آ رہا ہے چونکہ ابھی بیل کو جوتا گیا ہے تو تھوڑا سا ابھی جو ہے وہ رک جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ چلنا شروع کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان دبوں میں سے جو پانی ہے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو یہ قدیم دور کا راہت یعنی کواں ہے جس کی ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پرانے زمانے میں دوستو جو آپ پاشی کی جاتی تھی وہ انہیں کواں کے ذریعے کی جاتی تھی اور یہ بہترین طریقہ تھا یہ لبے کتنے ہوس کو سکا ہے یہ بیٹالی تیرطالی شروع ہے یہ بیٹالی تیرطالی شروع ہے یہاں سے بتاتی تھی کہا رہی لوٹا ماء لوٹا ماء ٹھیک ہے یہ جی میں جی میں ان چلتا ہے آپ پانی کھانی چڑتا ہے یہ کھانی چڑتا ہے سین پرانی چڑتا ہے یہ پانی کھانی خیانی کیا ہے تو یہ سب رہے دکھتا ہے یہ کتنا عرصہ پہلے گا ہے تقریباً کم از کم سالے لاڑا تو پر لاڑا تقریباً تری بھی چوتے پہلی ہے اچھا یعنی یہ کم از کم یعنی پنجاز ہٹھ سال پنجاز ہٹھ سال پہلوں نہیں یاد ہے سو سال پہلے اچھا سو سال پرانا جگہ یہ ختم تھی یہ ایک غلاج رہنا زیادہ یہ چلنا رہا ہے بھائی کی ختم نہیں کی یہ اس کم کے مالک عزیز صاحب ہیں ان سے ہم اس کم کے بارے میں جو اس کم کی تاریخ ہے وہ پوچھ رہے تھے تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے دادا پر دادا نے یہ کمہ لگایا تھا اور یہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا کمہ ہے دوستو عزیز صاحب کے بقول اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ڈبے ہیں یہ تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ چالیس سے بیالیس کے قریب ہے اور ان ڈبوں کو مقامی زبان میں ان دولی بھی کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صاف شفاف یہ پانی ہے اور بہت گرمیوں کا موسم ہے دوستو گرموں کی کٹائی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں لیکن بڑا تھنڈا پانی ہے یہ ابھی میں نے ہاتھ کیا ہوا تھا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ اس گرمی میں بھی اسے بے حد تھنڈا پانی یہ لگ رہا تھا تو یہ پانی جو ہے اس کھالی کے ذریعے جو ہے اس سے سبزیوں کو جو ہے کاشت کیا جاتا ہے تو میں اپنے دوست یونس صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ پرانے زمانے میں جب یہ کاشتکاری کونوں کے ذریعے کی جاتی تھی تو ایک دن میں ایک بیل جو ہے وہ کونوں کے ذریعے کتنی جو زمین ہے وہ پلا لیتا تھا تو ان کا کہنا تھا تک کہ تقریبا پانچ سے چھے کنال جو ہے وہ زمین بیل سے ایک دن میں جو ہے وہ پلائی جاتی تھی اس دور میں چونکہ زمینیں بھی دوستو زیادہ جو ہے وہ قابل کاشت نہیں تھی یہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیوں کو جو ہے وہ پانی دیا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس پانی کی رفتار سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے کتنا مشکل اور منت طلب کام تھا یہ یعنی پانی دینا جو ہے کھیتوں کو اور خاص طور پر جس طرح آج بڑے بڑے رکبے جو ہیں انہیں قابل کاشت بنا لیا گیا ہے لیکن یہ ایک ایسا طریقہ ہے دوستو جس پر آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا کوئی ڈیوزل کوئی فیول خرچ نہیں ہوتا صرف ایک بیل ہے جس کی خوراک جو ہے وہ آپ پر خرچ ہوتی ہے وہ پرلا تماؤک ہوئے تماؤک ہوئے اچھا ٹیمارٹر مرچا یہ سبزیاں نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو ہیں سبزیاں ٹیمارٹر مرچ قدو تماؤکو یہ تمام سبزیاں جو ہیں اب بھی عزیز صاحب کہتے ہیں کہ یہ سبزیاں جو ہیں وہ اب بھی عامی سی کوئی کے پانی سے جو ہے وہ ہم سہراب کرتے ہیں اپنے اور اپنے پرخوں کا جو کام ہے وہ اسے جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں اور عزیز صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے ہمیں بڑا دلی سکون ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ جو ہے ہینڈ پمپ جو ہے نلکہ بھی لگا ہوا ہے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے آپ سائٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ گندم جو ہے وہ کاٹی جا رہی ہے یہ بیل اپنے کام میں مصروف لگاتار چلتے ہوئے اور کونے میں سے پانی جو ہے وہ بہر آتے ہوئے تو یہ آپ کے سامنے دوستو یہ بڑا بہترین ایک طریقہ ہے بڑے کم خرچ میں آپ جو ہے وہ زمین کو پانی پلا سکتے ہیں آج جس طرح ڈیزل وغیرہ کی قیمتیں بہت ہائی ہیں اور کسانوں کے لیے جو زراد کا پیشہ ہے اسے جاری رکھنا بڑا مشکل ہو چکا ہے لیکن جب میں نے یہ طریقہ دیکھا تو میری میری سوچوں میں وہ پرانا دور آ گیا کہ جس دور میں لوگ جو ہیں بڑے بڑھے بزرگ جو ہیں وہ اسی طرح آپ پاشی کیا جد کرتے تھے اور بیل کو جوتنے کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی چار پائیاں بچھا کر جو پرانے بزرگ تھے گاؤں کے وہ اکٹھے ہو جاتے اور تمام گاؤں کی جو سیاست ہے اس پر بات ہوتی پورے محلوں کے حال عوال یہیں پر کیے جاتے تھے اور ان ہی جگہوں کو چوپالیں کہا جاتا تھا وہ پرانا دور دوستو بہت خوبصورت وہ دور تھا اور یہ عزیز صاحب بھی اسی پرانے دور کو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کوئیں کو جو اپنی اس کی اوریجنل حالت ہے اس میں بہار لکھا ہوا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا حوش سمران چودری آپ سے اجازت چاہتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ